جو حکومتی کمیٹمنٹ ہے وہ بڑی واضح ہے اور بریسٹر شہزاد اکبر صاحب ایسٹ ریکوری یونٹ اس کے انچارج بھی ہیں منسٹر آف سٹیٹ فار انٹی ایر کا سٹیٹرز بھی ہیں ان کا جو انٹرنیشنل پروجیکٹس ہیں اس پہ کافی زیادہ کام کریں لیکن جیسے منسٹر شہزاد صاحب نے فرمایا کہ جی ڈومسٹک بھی کام ہو رہا ہے تو اس حوالے سے نیشنل اکاؤنٹی بیورو اس نے آج پراپٹیز 23 رہائشی پراپٹیز منجمت کر دی ہیں شہباز شریف خاندان کی اور اس کی تفصیلات کیا ہیں کیوں یہ پراپٹیز انٹی منی لانڈرنگ ایک ٹوزن ٹین کے سیکشن 3 کے مطابق جو یہ فریز ہوئی ہیں اس کی کہانی کیا یہ گورک گھندا کیا ہے اور اس میں آپ کو وہ سبز رنگ کی لینڈ کروزر بھی نظر آئے گی جس پہ نیب داک کی جو ابھی تک انویسٹیگیشن ہے جس میں پیسہ جاتا تھا آئیے یہ رپورٹ مجھے اس کے اوپر باعث فخر ہے کہ میرے والد کا تعلق ایک غریب کسان کے گھرانے سے تھا نیہ شہباز شریف کا کوئی تعلق رہے ہیں میرے اتادہ مرہوم جو تھے وہ ایک غریب خاندان میں پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے ادھار پہ کاروپار شروع کیا میند مزوری کی کہ جن اربو رپیہ کی میرے فیر کی پراپٹیز کی یہ بات کر رہے ہیں یہ تو پہلے پتا نہیں ہے بتائیں کون سی پراپٹیز ہیں لائیں دکھائیں سابق وزیرعالہ پنجاب اور مسلم لیگ گون کے صدر شہباز شریف اس وقت لندن میں پائے جاتے ہیں ان کے سابزادے سلمان شہباز بھی لندن میں ہیں اور پاکستان میں کیسز میں مطلوب ہیں دوسرے سابزادے حمزہ شہباز جیل میں ہیں اور زیر تبتیش ہیں نیب نے چودی شگر میلز منی لانڈرنگ سکینڈل کی تحقیقات کے دوران شہباز شریف کے خاندان کی چالی کمپنیوں کے نیک ورک پکڑنے کا دعویٰ کیا ہے اور کچھ اہم کرداروں کو گرفتار بھی کیا ہے نیب ذرائع کے مطابق یہ سب منی لانڈرنگ کا نیک ورک شہباز شریف خاندان چلا رہا تھا اور اس گینگ کا لیڈر یا سرغنہ مپینا طور پر شہباز شریف کا بیٹا سلمان شہباز ہے جو کہ اس وقت بقول نیب لندن مفروض ہے دوران تحقیقات نیب نے شہباز شریف کے کاروبار سے جڑی چھے چالی فرنٹ یا فرنٹ کمپنیاں بھی پکڑی ہیں اور معلوم یہ ہوا ہے کہ یہ کاغذی کمپنیاں کچھ کام نہیں کرتی تھیں اور ان کا کام کیک بیکس اور کمیشن کا پیسہ ادھر ادھر کرنا تھا پیسے کی لیرنگ کرنا مختلف اکاؤنٹ سے گزارتے ہوئے بلاخر شہباز شریف خاندان کے اکاؤنٹ میں وائٹ منی کے طور پر پہنچانا تھا اس سلسلے میں نیب ذرائع کا دعویٰ ہے کہ کم از کم چھے ایسی فرنٹ کمپنیاں سامنے آ چکی ہیں جن کا براہ راست تعلق شہباز شریف خاندان سے ہے اور اس میں چالی ٹرانزیکشنز دکھا کر رقم شہباز شریف خاندان تک پہنچائی گئی ان چھے کمپنیوں میں سے صرف ایک کمپنی گوڈ نیچر ٹریڈنگ میں نیب ذرائع کے مطابق تقریباً سات ارب روپے کی ٹرانزیکشنز ہو چکی ہیں نیب ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ان کمپنوں سے جڑے اشخاص وہ ہیں جن کا براہ راست تعلق شہباز شریف یا ان کے خاندان یا کاروبار سے ہے نیب ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ پانچ ایسے اشخاص کو گرفتار کیا گیا ہے جن کا تعلق براہ راست شہباز شریف سے ثابت ہوتا ہے ان میں سے ایک صاحب ہے نصار گل اور ان صاحب کا کمال یہ ہے کہ ان کو دو ہزار نو میں شہباز شریف نے اپنا ڈائریکٹر پلٹیکل اور سیکریٹری مقرر کیا اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی موجود ہے پینک اکاؤنٹ اوپننگ فارم میں بھی جناب نے اپنا تعلق شہباز شریف کا مشیر ظاہر کیا اور پتہ چیف منسٹر ہاؤس دیکھا نصار احمد گل اس وقت نیب کے زیر حراست ہے اور نیب ذرائع کے مطابق وہ سلمان شہباز کے بی اے کے کلاس فیلو ہیں اور جو سلمان شہباز نے کہا انہوں نے وہ کیا نیب نے سلمان شہباز اور نصار احمد گل جو کہ جی ان سی کمپنی کا مالک اور شہباز شریف کا سیاسی مشیر تھا کہ ایک ساتھ بیرون ملک سفر کی دستویزات بھی حاصل کر لیئے اور نیب کے مطابق ان دونوں حضرات نے کم از کم چار بیرون ملک دورے ایک ساتھ کیے اور واپسی بھی ایک ساتھ بھی جیسا کہ 21 مارٹ 2016 کو دونوں دوست متحدہ عرب عمارات گئے اور 28 مارٹ 2016 کو واپس آئے 23 مارٹ 2017 کو سلمان شہباز اور نصار احمد گل نے ایک بار پھر متحدہ عرب عمارات کا دورہ کیا اس کے بعد 28 جولائے 2017 کو بیرون ملک سفر کیا اور واپسی 6 اپریل ہو گئی 15 مائی 2018 کو دونوں نے قطر کا دورہ کیا اور واپسی 16 مائی 23 ستمبر 2018 کو سعودی عرب کا دورہ کیا اور واپسی یکم اکتوبر 2018 کو گئی سوال یہ بھی اہم ہے کہ شہباز شریف کا سیاسی مشیر سلمان شہباز کے ساتھ بیرون ملک دورے کر کیوں رہا ہے سوال یہ بھی اہم ہے کہ سلمان شہباز کا کلاس فیلو شہباز شریف کا مشیر کیسے بنا سوال یہ بھی اہم ہے کہ شہباز شریف کا اپنے سیاسی مشیر سے کاروباری تعلق کیا ہے اور کیسے بنا سوال یہ بھی بنتا ہے کہ وزیرالہ کے دفتر کے ایک شخص کی ایک کمپنی کے اکاؤنٹ سے رقم شہباز شریف کے ذاتی اکاؤنٹ میں کیوں جا رہی ہے منی لانڈرنگ کا دوسرا کردار ہے علی احمد خان علی احمد خان بھی سلمان شہباز کے ذاتی دوست اور کلاس فیلو ریچ کے ہیں اور شہباز شریف نے ان کو چیف منسٹر ہاؤز میں سرکاری نوکری پر بھی فائز کیا ہوا تھا یہ صاحب ڈائریکٹر سٹریٹیجی اینڈ فالیسی تائینات کیے گئے تھے اور یونیٹاس اور جی ان سی نامی فرنٹ کمپنیوں کا مالک اور ڈائریکٹر بھی تھا نیب ذرائع کا دعویٰ ہے کہ سلمان شہباز کا یہ دوست کالے تھن کو سپیر کرنے میں ملوث تھا اور رکوم شریف گروپ کو پہنچاتا تھا اس وقت یہ صاحب مفرور ہیں اور نیب کو ان کی تلاش ہے دو اور کردار جو نیب نے گرفتار کی ہیں وہ ہیں شریف خاندان کے پرانے اور باعتماد ملازمین مصرور انور اور شویب کمر نیب کے زیر حراست ان دونوں حضرات کے بیانات کا سلسلہ بھی جاری ہے اور اب تک کے ابتدائی بیان میں حیران کن انکشافات کیے ہیں اور منی لانڈرنگ کے نیٹورک کے ایک ایسا گورک زندہ سامنے لا رہے ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں شریف گروپ کے کیش وائش شویب کمر کے انکشافات سے پہلے پانچوں پردار جو اس وقت نیب کی پہنچ سے باہر ہے وہ ہے شیفز جم کا ٹرینر تاہر نکوی نیب ذرائع کا دعویٰ ہے کہ سلمان شہباز کی تاہر نکوی سے لاہور کے مقبول شیفز جم میں ملاقات ہوئی جہاں وہ سلمان شہباز کو ٹریننگ دیتے تھے اور پھر دوستی ہو گئی تاہر نکوی نے وقار ٹریڈنگ کمپنی بنائی اور شہباز گروپ کے ساتھ کاروبار کرنے لگے نیب ذرائع کا دعویٰ ہے کہ تاہر نکوی صرف سلمان شہباز کا فرنٹ مین ہے اور کچھ نہیں تاہر نکوی اس وقت بیرون ملک مفروض ہے اب آتے ہیں شویب کمر کے انکشافات کی جانے نیب ذرائع کا دعویٰ ہے کہ شویب کمر نے انکشاف کیا ہے کہ تمام کیک بیکس کیش رکم کی صورت میں نائنٹی سکس ایچ مارڈل ٹاؤن جو کہ شہباز شریف کا گھر ہے اور شہباز شریف کی اہلیہ نصر شہباز کے نام پر ہے وہاں اکٹھی کی جاتی ہے یہی وہ گھر ہے جو کہ شہباز شریف کے وزیرعالہ ہوتے ہوئے کیمپ آفیس کا درجہ رکھتا تھا شویب کمر کے مطابق رکوم بوریوں میں بھر کر نائنٹی سکس ایچ میں رکھی جاتی تھی اور پھر تاہر نکوی اس رکم کو لے کر شریف گروپ کے ہیڈ آفیس 55 کے مارڈل ٹاؤن پہنچاتا تھا رکم وہاں قاسم کے یوں کے بھیجے گئے کیک بوائز گنتے تھے اور بوریوں میں بند کی جاتی تھی جی جناب بوریوں میں اور پھر اگر رکم زیادہ ہو تو شہباز شریف کی ذاتی لینڈ پروزر اور کم ہو تو تاہر نکوی کی ہونڈا سیوک گاڑی استعمال کرتا تھا ساتھ میں پنجاب پولس کے ایلیٹ کمانڈوز کی گاڑیاں ہوتی تھیں جو کہ باحفاظت رکم کو 55 کے مارڈل ٹاؤن لیت نیب ذرائع کے مطابق عدیل اور محمد اسلم نامی ڈرائیور ہیں جو کہ نائنٹی سکس ایچ پر ملازم ہیں اور شہباز شریف کی گاڑیاں چلاتے ہیں شریف پروک کے ہیڈ آفیس میں رکم فضل داد آباسی کے حوالے کی جاتی تھی جو کہ اس کو لوکرز میں رکھتا تھا اور وہاں موجود منیجر فائننس توکیر سرورڈ دار ان رکوم کی اینٹری کرتا تھا فضل داد آباسی شریف گروپ کا دہائیوں پرانا ملازم ہیں اور اس وقت نیب کی حراسط میں گئے 55 کے سے یہ رکوم شریف گروپ کے تھی فائننچل آفیسر کے کہنے پر مختلف اکاؤنٹس میں ڈالی جاتی تھی اور اسے ریکاوری قرار دیا جاتا تھا کہ جناب فیڈ کا پیسہ ہے چینی کا پیسہ آ گیا رکوم جمع کروانے والے تھے شویف کمر اور مسلور انور محمد عثمان جو کہ شریف گروپ کا چیف فائننچل آفیسر ہے بینک کے منیجر کو پہلے ہی اطلاع کر دیتا تھا کہ ہماری رکم آ رہی ہے اور بینک والے بھی بغیر کسی سوال جواب کیے رکم وصول کر لیتے تھے رکم بینک پہچانے کے لیے پنجاب پولیس کے لیٹ کمانڈوز جن کا فرض ہے کہ عوام کی خدمت کریں وہ ساتھ ہوتے تھے ان میں سے تین کے نام نیب سے حاصل کر لیے ہیں جو کہ اختر، صدیق اور عابد تھے یہ رکم مختلف بینکوں میں جمع کروائی جاتی پھر نکالی جاتی اور بلاخر ڈیوٹی فری شاپ لہور کے نزدیک ایک منی چینجر کے ذریعے باہر پھیجی جاتی جہاں سے یہ رکم واپس ٹیٹی کے ذریعے مختلف جالی لوگوں کے نام سے خاندان اور کمپنیز یا فرنٹ مینوں کے نام پاکستان واپس آ جاتی جس کو نواز حکومت دیگل کور دے رکھا تھا کہ سوال میں ہی ہوگا کہ رکم پاکستان کیسے آئی اور کس کا پیسہ ہے یہ کیش بوائز نائنٹی سکس ایش میں شہباز شریف کے ذاتی استعمال کے لیے بھی رکم لے جاتے تھے اور وہاں سنہ اللہ نام کا اردلی اور شوکت نام کا خانسامہ یہ رکم وصول کیا کرتے تھے شویر کے بقول شہباز شریف کے ذاتی اکاؤنٹ میں رکم جمع کروانے کی ڈیوٹی بھی اس کی تھی اور بینک والے بنا کسی سوال رکم وصول کرتے تھے اس کا ثبوت یہ دو ڈیپوزٹ سلپس ہیں جو نیاب نے حاصل کی ان ڈیپوزٹ سلپس پر نہ رکم جمع کروانے والے کا نام نہ وصول کنندہ کا نام اور نہ ہی کوئی دستغکت ہیں مگر بینک کی مہر لگی ہے کہ رکم وصول کر لی گئی ہے عام آدمی اگر بینک جا کر صحیح قوم نہ بھرے تو رکم جمع نہیں ہوتی یہاں خالی سلپ پر ہی بینک نے رکم وصول کر لی نیاب ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ شہباز شریف کے خاندان کے سب خرچے بھی اسی رکم سے پورے ہوتے اور ان کے مختلف گھروں میں رکم پہنچانے کا اقرار فضلداد عباسی کر چکا ہے محترمہ تہمینہ دورانی کو رکم بھی فضلداد عباسی ہی پھنچاتا تھا نیاب ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ کیش اور کیش بوئیس کا جو دھندہ لاہور میں چل رہا تھا یہ تمام کیک بیس کا کمیشن تھا جو کہ سلمان شہباز دیل کرتے تھے اس رکم سے جائدادیں بھی خریدی گئے شہباز شریف نے اپنی اہلیہ کے لیے ویسپرنگ پائنز نامی ریزورٹ میں چھ ملے کا ایک پلوٹ ایک ویلا اور ایک کوٹیج خریدہ جو کہ نیاب نے آج منجمت کر دیا ہے اسی طرح حمزہ شہباز شریف نے بھی اس رکم کو استعمال کرتے ہوئے جائدادیں بنائیں نیاب ذرائع کے مطابق مصنور انور نامی کیش بوئیس نے 28 اکٹوبر 2016 کو 25 ملین روپے حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ میں جمع کروائے جو کہ حمزہ شہباز کی ٹرنگ سٹیٹمنٹ میں دیکھے جا سکتے ہیں یکم نویمبر دو ہزار سولہ کو حمزہ شہباز نے اسی رکم کا پے آرڈر بنوا کر وسین قادر ول چودری غلام قادر جو کہ پی پی ون فورٹی فور کے سابق ایم پی اے ہیں کے حوالے کیا اور لاہور جہور ٹاؤن میں پلانٹ نمبر سکسٹی ون اے سکسٹی ٹو اور سکسٹی ٹی خریدے نیاب نے آج ایک آرڈر کے ذریعے پانچ جائدادیں منجمت کر دی ہیں نیاب کے مطابق حمزہ شہباز ایل ڈی اے خود تشریف لائے اور پراپرٹی اپنے نام کروائے نیاب ذرائع کے مطابق تحقیقات اور دستاویزات سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جی این سی کے اکاؤنٹ سے پتوبر دو ہزار سولہ کو انیس اشاریہ سات پانچ ملین روپے شویف کمر نے حمزہ شہباز کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کروائے جبکہ ازر اقبال نامی پرنٹ مین نے تین ملین کی دو رکوم اٹھارہ اور بیس اکتوبر کو اسی اکاؤنٹ میں جمع کروائیں نیاب کے مطابق شریف گروپ کے ذریعے چلنے والے اسی منی لانڈنگ کے نیٹورک نے اور بھی بہت سے کمالات دکھائے وہ کیا ہیں اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا ہوگا کیونکہ شریف منی لانڈنگ نیٹورک کی کہانی ابھی باقی ہے موسیقی